نمشکر دوستو میں ہوں ایجے چودری آز آپ کے سامنے پھر سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور آج ہم بات کرنے والے ہیں بال وکاس اور سکشہ ساستر کی جو یونٹ تھرڈ ہے اس تھرڈ یونٹ کا لاش چپٹر اس چپٹر کے بعد میں یہ تھرڈ یونٹ یہ سماپت ہے اور اس کے پس شاتھ تھرڈ یونٹ کا آپ سے ٹیشٹ پیپر لیا جائے گا پچاس کیوسن کا اس کے لئے ریڈی رہیے گا یہ بار بار میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں پچاس کیوسن کا کہ اگر آپ کی اچھی تیاری ہو آپ خود محنت کریں اور پہلے سے جانکاری ہو اس کے بعد اگر ٹیشٹ پیپر دیں تو اس کا کچھ آنند الگی ہے ورنہ جیسے جو کیوسن پیپر ہیں وہ تو سامنے ہمارے بہت پڑے رہتے ہیں آپ کے پاسیں موڈل پیپر وغیرہ خوب ہوں گے لیکن ایک تیاری کے بعد میں اگر پیپر دیا جائے تو وہ بات الگی ہوتی ہے آج کا لارچ چپٹر ہے ہمارا یہ یونٹ تھرڈ کا اس کے بعد فورت اور فیپت یونٹ جو ہے وہ آپ کو کمپلیٹ کروائی جائے گی دیکھے گا آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے یہ مان کے چلیے آپ سو پرسینٹ اس ٹوپک میں سے اگزام میں کیوسن آتا ہے آج کا جو یہ ویڈیو ہے اس ویڈیو میں سے سو پرسینٹ مان کے چلیے اس سے سمدھت کوئی نہ کیوسن اگزام میں ضرور آئے گا کیا ہے بودھی لبدی بودھی لبدی کا جو پرکشن ہے یہ انیس سو سوڑا میں کیا گیا تھا ٹرمن کے دوارا ٹرمن نے انیس سو سوڑا میں بودھی لبدی کا پرکشن کیا اور بودھی لبدی کے بارے میں سب سے پہلے بات انہوں نے کی اس سے پہلے جو ویڈیو بنایا تھا اس میں کچھ ویڈیارتیوں کو ڈاؤڈ تھا ڈاؤڈ کے لئے کوئی جگہ نہیں رکھنے آپ کو شٹن جو ہے انہوں نے انیس سو بارہ میں جو دیا وہ تھا مانسک لبدی ایم کیوں وہ الگ ہے اس سے بودھی لبدی جو سب سے پہلے پریاس کیا جو سب سے پہلے بودھی لبدی جو دیا وہ دیا گیا تھا ان کے دوارا ٹرمن کے دوارا انیس سو سولہ میں تو کنفیوز مت ہوئی ان میں بودھی لبدی کا ستر کیا ہوتا ہے آئیکیو کا مانسک لبدی بٹے واسطیو کائیو انٹو سو یعنی ایم اے مینٹل ایز بٹے سی اے انٹو سو آپ دیکھیں اگر آپ سے کسی نو پوچھا جاتے یہ فورملا آپ کو یاد ہی رکھنا پڑے گا پہلے ایم اے کرتے ہیں اس کے بعد سی اے کرتے ہیں انٹو سو اگر کسی نو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر مان لیجیے کسی ویکتی کی واسطیو کائیو دس ہے اس کی مانسی کائیو پانچ ہے تو اس کی بودھی لبدی یعنی آئیکیو کیا ہوگا تو آپ فورمولے کو کیسے کریں گے پانچ بٹے دس انٹو سو برابر میں آگیا پچاس یہ جو پچاس ہے یہ اس بالک کی بودھی لبدی آئیکیو لیول کہلائے گا اور اب جو پچاس والا ہے وہ کس رینیم آتا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چیئے یہ سب آپ کو یاد کرنے پڑیں گے جیسے پچاس والا دیکھے گا سات نمبر میں ہے اس کے سامنے لکھا مرک یعنی اگر کسی بالک کی واسطیو کائیو تو دس سال ہے واسطیو کائیو کیا ہوتی ہے جس دن سے ہمارا جنم ہوا جنم سے لے کر کے اور آج تک کی ہماری جو آئیو ہے وہ واسطیو کائیو ہوتی ہے اور ہماری آئیو کے حساب سے ہمارا مینٹل لیول جو ہے وہ کیا ہے وہ ایک پانس سال کے بالک جتنا ہے یا ایک پندرہ سال کے بالک جتنا ہے تو اس کے آدار پر اس کی مانسی کائیو نکالی جاتی ہے جو مانسی کائیو کے آدار پر اس کا آئیو کیوں نکالا جاتا ہے کہ وہ کیسا ہوگا اگر اس بالک کا اپنی آئیو سے ادھک کی مانسی کائیو ہے تو تو بالک یہ ان میں آجے گا تیور بودھی میں پرکھر بودھی میں پرتبہ شالی میں اور اگر اس کی مانسی کائیو جو ہے وہ اس کے آئیو سے کم ہے پہلا ہے بودھی لبضی اگر کسی بالکی 140 یا اس سے ادھک ہے تو وہ بالک کہلے گا پرتیبہ شالی یعنی جینیس ان کے ساتھ آپ ان کے جو انگلیش ٹرم ہے یہ بھی ضرور یاد رکھے گا کیونکہ اس سے سمدھی تے ایک کیسے ہینڈڈ پرسنٹ ایگزام میں آتا ہے آپ اچھلے سالوں کی پیپر دیکھے گا کوئی نہ کوئی کیسے اس سے ضرور پوچھا گئے 120 سے 149 ہیں یہ کہلے گا very superior 110 سے 119 superior تیور بودھی والا یعنی average جو ہے 90 سے 109 عوصت ہے average یعنی سامانے اس کے بعد superior very superior and genius average کے بعد کی تین سرینیاں ہے جس میں بالک جو اس کی بودھی مطا کی بات کہی گئی ہیں اب اس کے بعد میں 90 سے نیچے کیا ہے 80 سے 89 یہ سب کے لاشٹ میں 99 ہے یہ 80 سے 80 مند بودھی ڈل کہا گیا ہے اس کو 70 سے 79 شن فیبل 50 سے 99 مرک مورون 25 سے 49 موڈ اور اس کے بعد 0 سے 25 جڑ بودھی اس جڑ بودھی کو idiot بھی کہتے ہیں یہ 9 نام آپ دو بار چار بار پانچ بار ان کو لکھنے کا عبیاس کیجئے گا اور تھوڑی سی یاد کریں گے short trick سے تو آپ کو یہ یاد ہو جائے گا 0 سے 25 مرک یاد کر سکتے ہیں آپ جڑ بودھی موڈ مرک شن مند اوسط اور پھر ہے تیور پرکر پرتیبہ شالی اب اس کے میتپون کیسن ہے ان کو سول کرتے ہیں سب سے پہلا پرشن ہے IQ کا ستر کیا ہے بودھی لبدی کا تو آپ کو ستر یاد ہونا چاہیے یہ آپ کے سامنے سکرین پر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے کون سا ہوگا اس کا right answer دیکھیں اس کا right answer ہوگا first ہوگا A IQ برابر کیا بتائے تھا مانسی کائیو بٹے واسطی کائیو into so یہ اس کا right answer ہے یا دی ساری ری کائیو پندرہ ورش ہے وہ مانسی کائیو بارہ ورش ہے تو اس بالا کا IQ کیا ہوگا اس کی بودھی لبدی کیا ہوگی تو آپ دیکھیں اس میں کیا ہوگا کیسے نکالیں گے آپ مانسی کائیو اوپر آئے گی ہمیسا تو بارہ اب دیکھیں اس میں بارہ اوپر آئے گا بارہ بٹے پندرہ into so تو آپ اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو بارہ into so بارہ so ہوگے یہ تو بارہ so بٹے پندرہ اور پندرہ اٹھا ایک سو بیس اسی تو آپ دیکھے گا کیا ہوگا اس کا بالک کا IQ کیا ہوگا اسی نببہ پیچھے اور پیچھاڑ تو رائی ٹینس فر کون سا ہو جائے گا اسی ہو جائے گا دیکھیں اس کے ساتھ میں یہ جو فورملہ ٹھیک ہے یہ ویڈیو کے بعد میں لاشٹم بتاؤں گا جو ابھی چیز بتانے والا تھا اس میں ایک بار ایک کیوشن دیکھ لیتے ہیں جنم سے ورطمان آئیو کیا کہلاتی ہے بدھی لبدی مانسی کائیو شاری کائیو اور بیو ایسی دونوں تو جنم سے ورطمان تک کی جو ہماری آئیو ہے جنم سے وہ ہمیشہ ہماری کون سی آئیو کہلائی شاریرک آئیو کہلائی پیپت نمبر کیوشن ہے پرتیبہ شالی ویہ مند گتی کے چھاتروں کی پیچان حیط اپیوگی کیا ہے سجاؤ سہیوگ سلائے اور بدھی پرکشن تو آپ دیکھیں کیا ہوگا اس کا بودھی پرکشن ہوگا آئی کیو ایک سو پندرہ بودھی لبضی والا بالک کیا ہوگا پرکھر اوسیت آئیو مند اور جڑ مرک آپ دیکھیں اس کا کیا ہو سکتا رائی ٹین سور ایک سو پندرہ والا آپ دیکھیں اس میں 110 سے 119 115 کس میں آرہے اس میں آرہے تھرڈ کے اندر 110 سے 119 میں 115 تو اس کا رائی ٹین سور کیا ہے تیور بودھی ہوگا سپیریئر option میں کیا تھے average بھی تھا یہ genius بھی ہے very superior ہے تیور بودھی اس میں option میں نہیں ہے اس کا رائی answer کیا ہوگا superior ہوگا تیور بودھی اب یہ دیکھیں option کے اندر superior نہیں دے رکھا ہے اس میں نہیں ہے وہ تو یہ iu نہیں ہے اس میں تو جب option میں ہمارے پاس ایسا نہیں ہو تو پھر اس کے آس پاس کا جو ہے وہ ہمارا right answer ہمیں کرنا پڑے گا مائی chance مان لیجئے اگر اس طرح کریں گے اوسط اگر مان لیجئے اگر اس میں superior نہیں دے رکھا اس پھر اوسط ہوگا کیونکہ باقی پرکھر وغیرہ یہ کفی آگے کی چیزیں ہیں یہ بہت نیچے کی چیزیں ہیں اوسط ہے اس کے پاس کا ہے باقی 115 والا ہے وہ آتا ہے superior تیور پودین اس کے علاوہ جو چیز میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر مان جی آپ کے سامنے وہ فارمولا پوچھتا ہے IQ برابر میں مان سکھ یعنی MA بٹا CA into 100 اگر اس پوز کیجئے کہ آپ سے IQ لیول اس نے دے رکھا ہو اور مان سکھ دے رکھی ہو اور بٹے میں آپ سے یہ پوچھتا ہو کہ اس کی واسط کی کی کیا ہوگی اور into 100 تو آپ کیسے کریں گے اس کو جیسے یہ فارمولا آپ کے سامنے ہے اس پوز کیجئے اس نے IQ دے رکھ ہے 50 اور اس نے آپ سے یہ پوچھا کہ مان سکھ اس کی پانچ ورش ہے تو اس کی واسط کی جی اب آپ کیسے گی کریں اس فارمولے میں سب جگہ رکھ لیجئے IQ کی جگہ 50 آج مان سکھ ایو مینٹل ایج کی جگہ 5 آج اب آپ کرنا کیا اس میں کوئی زیادہ سوچنے وچار نہیں کیا ایم 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 یہ لیجئے 500 بٹے 50 کتنا آگیا 10 تو واسطیو کتنی آجائے گی 10 آجائے گی اور اگر مان لیجئے وہ آپ سے یہ تو دے دیا اس نے IQ 50 اور واسطیو جو ایج ہے یہ دے رکھی ہے 10 سال اور آپ سے کہتا ہے کہ مان سکھ جو آئیو ہے وہ بتائیے تو اب آپ کیا کریں گے اس تو گنیت کے فارمولوں کے انصار ان کو ادھر ادھر آپ کو لے جانا پڑے گا لیکن میں شورٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو جب ہمیں مانسی کائیو نکالنی ہو تو اس 50 کو سیدھا اس سی اے سے گنا کیجئے 50 انٹو 10 کتنے آگے 500 اب اس 500 کے بٹہ میں 100 لے جائیے گا دھیان سے دیکھے گا 50 انٹو 10 بٹے یہ 100 نیچے آ جائے گا برابر میں کتا آگیا یہ 5 سار یہ منٹ لے جائے اور باقی اگر واسطی کائیو اور مان سی کائیو دیکھ کر آپ سے IQ پوچھتا ہے تو یہ فورمول آپ کے سامنے ہے تو وہ یہ کون سا ہے پرتیبہ سالی ہے پرکر ہے تیور ہے اگر 100% ان کے سامنے والا نہیں ہو تو آپ کو اس کے پاس دیکھنا پڑے گا تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اور یہ تھرڈ یونٹ آج سماپ تو ہوتی ہے بہت زیادہ لمبی یونٹ تھی 19 چیپٹر بنے اس کے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور اب آپ ٹیسٹ پیپر کے لئے تیار رہیے گا کبھی بھی لیا جا سکتا ہے دو چار دنوں میں ایک دن میں دو دن میں تین دن میں اور پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کریں اپنے مطروں سے شیئر کریں اور ان پانچ کرسنوں میں آپ کے کتنے کیسن صحیح ہیں کمنٹ کر ضرور بتائی گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹوپی کے ساتھ جائے ہن جائے بارت